مقام تے پہنچنے اوہ اوڈیاں والی بیکھ دے بابا امردہ سہو بارہ سال ککٹ ہوندے رہے بارہ سالنہ بعد جتن عمر ساس انگت بہتر سال دی ہوئی اتن گروہ انگت دے مہراج دی بکشش برت گئی بارہ سالنہ بعد ککٹ ہوندے آن اج امرد ویلے جلائے دے کارکے ڈگ پہ اندروں واری جو بیک کے جلائے دے کارالی نے کیا بس بیٹھے رہو جی کوئی نہیں ڈگیا کہنا کھڑکا ہوئے ہیں اب آج آئی ہے تے جلائی نے اچھی کیا کوئی نہیں وہی امرو نتھامے ہیں جیٹا کڑما دے کارپانی ڈوئی جند ہے جدو نتھاما کہے کننا چو آج بھئی اندروں مان پار گیا اپنے مانویچی کہے کہنے چلیے ہونتا میں تھاں بڑا ہو گئے بارہ سال پہلا میں نتھاما سی نگرا سی ہونتا میں تھاں بڑا ہو گئے گل سن کے سمڑے والا کہہ دے کوئی نہیں تینودہ رب بھی بکھوں تم ہی شاید ہو بچ دے پر جے نندیا سن والا نندک دی نندیا سن کے چپ کر دے اندر ہی رہ جائے جبان تو نہ کچھ کوئے پھر جو او دے اندر آئے وہ سمڑے والے تے باہر کھلی نہیں جانا پتہ نہیں فرقی ہونے پاتشاہ نے لکھے دیتا ہے ارڑاوے بلالاوے نندک بڑا دخی ہند ہے بڑا دخی ہند ہے پھر نندک بڑا بلکد ہے کیونکہ اپنا کتاب آوے نندک تاہیوں حضور نے کیا نندہ پلی کسے کی نہ ہی من مخمگد کرن مو کال اتنا نندے کا نرکے کور پون پہیوں نہ دا مو کالا ہند ہے نرک بچ پہندے نے کور نرک اور دجھے پاس سے سادو کونے پروان ہویا جان کونے جیدی کوئی نندیا کرے وہ اپنا گنڈنی کو ہندہ نندیا کرے وہ در شڑ کے نہیں جاندہ بارہ سال بابا عمردار سیب لکانیاں گلان سندے بھی رہے کئی موتے بھی کہندے رہے پر باب عمردارس نے اپنی سیوہ نہیں شڑ دی میں کئی وارے بینتی کردہ ہوں نساس سنگت بہت سجڑنے جیدے سیوہ کردے لنگر لوندے کدھے کیمپ لوندے وہ وچوں ہٹ گئے جدو کیمپ لونے ہٹ گئے ہولے ملے تے لنگر لونے ہٹ گئے میں کنیا نو پچھے ہیں ہون سماغب نہیں کروندے ہون لنگر نہیں لوندے ہون پائیسا کیمپ نہیں لوندے کیوں وہ کہندے شڑو پائیسا لوگ قدرے نہیں کردے ریند دیو پائیسا لوگ کی قدرے نہیں کردے یہ دا مطلب لوگ کی قدر کرن تاں تُس ہی سیوہ کرنی ہے یہ سا سنگت دنیاوی بندیاں دی مات ہے جدن رب دے پیاریاں دی کہانی سنوگے انہاں نو لوگ کی نندیاوی کرنو رستہ نہیں شڑ دے لوگ کی ماداوی کہن او سیوہ نہیں شڑ دے تائیوں پاتشاہ نے کیا ہر جن رام نام گنگاوے جے کوئی نند کریں ہر جن کی اپنا گننا گواوے رب دا جن اپنا رستہ نہیں شڑ دا بارہ سال لوگ منے مار دے رہے پر چکھڑ واو نانڈو لائی پروت میں ران شری گروہ امر دہاس مہراج پروت دی ترہاں کھڑے رہے جدن بہتر سال دی عمر ہوئی دو کنٹے ہیں بعد روڑا پہ گیا جلائے دے کارالی پاگل ہو گئی سر دے کیس خلی رہے ہوئے انہیں کپڑے پاڑ رہی ہے پاگلان دی ترہاں پج رہی ہے وہ دے کارالی نے کیا انہیں سویرے نا وہ سیوہ کرنوالے باب بے امر داس نو مارے بول کہے نے تائیں پاگل ہو گئی ہے سارا شرکہ انہوں فڑ کے گروہ انگت صاحب دی چرن شرن چلے آئے ہاتھ جوڑ کے کہا گروہ انگت دے مہرائی نو مارا جائے آتوڑا سیوہ دار نی جنہ بابا امر داس انہوں کو جنہیں کہہ دیتے ہیں یہ ادھون دی پاگل ہو گئی ہے گروہ انگت دے مہرائی نے سیوہ دار کر لے بابا بڑا صاحب نو کیا بابی امر داس جنو بلاوتا بہتر سال دی عمر ہے بلا لیا پاتشاہ نے تکھتے بیٹھے ہیں کہا بابا امر داس جلائے دے کاروالی نو کی کیتے ہیں بس ہتھ جوڑ گئے اکھاں بچوں جلو ہے تو ریا ایک کوئی گل کہی سچے پاتشاہ میں نہیں ہوں کچھ بھی کہا میں تاں جو ڈگ پیاسی انہیں چلینے منون نے تھاما کہہ دیتے ہیں میں تک کوئی گل منچ گئی ہے چلیے ہونتا میں تھام والا ہو گئے پاتشاہ نے بچن کہے بابا امر داس اپنا ہاتھ جلائے دے کاروالی دے سرتے رکھو اپنا ہاتھ جلائے دے کاروالی دے سرتے رکھو مہاراج میں ہاتھ کے میں رکھنا کہلنے کے ہون سیوہ کر کے توڑے ہتھانچ برکت پار گئی ہے ہون سیوہ کر کے توڑے قدمانچ کرنٹی آگئی ہے ہون توڑی رسنا توڑی نہیں رہی توڑی زبان تے گرو نانک بیٹھ گئے ہون جدوں بھی بولنا سنجیدگی نال بول لیا کرو کیونکہ ہون توڑی رسنا تے پراب جی بس ہے ساد کی رسنا والی کہانی ہے ہون توڑی رسنا قویر میری سمرنی رسنا اوپر رام آدھ جگہ دی سگل پاگت تاکو سکھ و سرام توڑی رسنا تے رب وش رام کر دے بابا امرداس آج تم بات سنجیدگی نال بول لے ہو نالی پادشاہ نے حکم کیتا بابا بڑا سیب گرو امرداس مہرائی دا اشنان کرا کے آپ پشاک انہ دے پہنا کے لے کے آؤ جدوں اشنان کرا کے پشاک پہنا کے لے اندی بہتر سال دی عمر ہے باؤں فڑ کے شری گرو انگد دے مہرائی نے اپنے تکھ سنگہ سنتے بٹھا کے متھا دیکھ لیتا سا سنگت بہتر سال دی عمر وچ گرتا گدی ملی ہے بہتر سال دی عمر وچ بائی سال گرو امرداس مہرائی گرتا گدی تے رہے چرن میں سال دی عمر تک گرو رہے نے شریر وچ نگے بھی اتھے بینتی کتے ہیں آجڑی دنیا چاپاں رہنے نا پہلے میں شروع جب بینتی کے گرو دی وڈیائی کر سکنے ہیں ویکھیاں نہیں کر سکنے ہیں پتہ کیوں جیڑی دنیا چاپاں رہنے ہیں اتھے ساٹھ سال دے بندے نو لوگ بڑھا کہنے لگ بندے ساٹھ سال دا بندہ رٹیر ہو جاند ہے ستر سال دی عمر ہو جاند ہے ستر دی ستران سال دے عمر دے بندے نو لوگ کہنے دنے مات ہین تسی کرانچ دیکھے ہو چار چار بچے تسی پالے نے نوکنیاں لوائے پڑھائے ویائے جہدات بنائی کوٹھیاں بنائیاں سب کچھ بنا کے دیتا ہے جدن اپا ستر سال دے ہو جانا نا انہاں بچیاں نے سنوکن لگ پہنے ہیں بی بی توں کی جا کے لینے ہیں ممی تسی بیٹھے رہا تو انہوں نہیں پتا جیڑی ماں نے پال کے وڈے کر کے ویائے ہیں انہوں ہی کہنا ممی تنہوں نہیں پتا دیڑی تسی چپ کر دے ہو تو انہوں نہیں پتا جیڑے دیڑی نے بچے پال کے کار بنا کے کوٹھیاں کاراں بنا کے دیتی انہوں کہنے تو انہوں نہیں پتا کیوں ستر کا مطہین اسیاں کا بیوہار نہ پاوے اسی سال نہ ہو جائے کتے لے کے نہیں جاندے کہنے تو اتھے کی کارنے اور ہن جننے تسی بیٹھے ہونا اپنا سارے ایک گل کر کے تنگرو گرنس ہے مہراجی دا پہلے شکر انہوں نے کریے پادشاہ تسی شریر تند روستہ دیتے ہیں اسی چل کے آگئے جدن بڑے ہو جانا کسے نے لے کے نہیں ہونا انہیں کہنے رین دےو تو اتھے کی کرنے کوئی لے آن دے کسے نو اپنا شکر کر کے کہیے ست نام سری آہ گرو گرو گرنس ہے جی تو ڈا شکر ہے ستر کا مطہین دنیا کے اندھی ہے پر گرو دے کر دی کی ویکھیا کروں گے اتھے تم بہتر سال دی عمر جو گرو بنے نے ساٹھ سال دی عمر تا سیوک بننا ہے نے بہتر سال دی عمر ویچ گرو بنے بائی سال گرتا گدی تے رہے چرن میں سال دی عمر تاک گرو عمر داس گرو رہے کی بھی اکھیا کروں گے بڑیائی کر سکتے ہو بس دو جب آسا سن لے ہو بچہ تو ڈا کننا بھی انٹیلیزنٹ ہو ہوئے آپ پانجمی شیمی دے بچے نو